السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک شیخ محترم اللہ ان کی دینی خدمات قبول کریں آئی پلس ٹی وی اور مجھ پر کچھ ملاحظات ذکر کیے ہیں اگر وہ پرسنلی مجھے کہتے تو میں ان کو پرسنلی جواب دے دیتا لیکن کیونکہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں نشر کی گئی ہے تو میں عوامی طور پر جواب دے رہا ہوں آپ میں سے جو لوگ آئی پلس ٹی وی اور میرے پروگرامز اور سٹریمز کو فالو کرتے ہیں وہ تو ہمارے منحج کو جانتے ہی ہیں لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ایک مختصر ویڈیو ہے ہمارے منحج کو سمجھنے کے لیے پہلا ملاحظہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ آئی پلس ٹی وی پر نہ یہ نلمن کر یعنی برائیوں سے روکنے کا کام نہیں ہوتا اور ان کا کہنا ہے کہ تقریباً فقدان ہے اس موضوع پر یعنی برائیوں سے روکنے کے باب میں زمن میں اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا کوئی ایسی اپیسوڈ ہے تو جواب میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص آئی پلس ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر جائے یا ایپ پر جائے وہ دیکھ سکتا ہے مثال کے طور پر شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی ان کا پروگرام دو سیزنز میں تھا خاتمہ اختلاف اس میں انہوں نے کئی سارے سوالوں کے جواب اختلافی مسائل پر انہوں نے بات کیا ہے اور نہ یہ نلمن کر کا کام کیا ہے قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں شیخ دختور اجمل منظور مدنی کے پروگرامز اکھوانیت کے رد میں خارجیت کے رد میں تاریخ کے تعلق سے جو غلط باتیں بیان کی جاتی اس میں انہوں نے صحیح باتیں بیان کی ہے شیخ قفایت اللہ سنابلی شیخ دختور محمد نصیب مدنی نے تو سیکروں سوالوں کے جواب دی ہے غلط اقاعد بدات کے رد میں اور کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کا ایک بہت اہم ہفتہواری پروگرام ہے جو فرائیڈے رات تین گھنٹی کی سٹریم ہوتی ہے اظہار حق کے نام سے جس میں آئی پلس ٹی وی کی ایک ٹیم بیٹھتی ہے اور جس میں فیس ٹو فیس نہ ہی ہے نل مگر کا کام ہوا ہے شرک کے خلاف بدات کے خلاف اور کئی سارے موضوعات میلاد وسیلہ اہل بیت خبر پرستی سایہ رسول نور یا بشر اور ایسے کئی سارے ٹاپکس آ چکے ہیں کتنے سارے لوگ الحمدللہ ان سٹریم کے ذریعے کنونس ہوئے ہیں الحمدللہ میں نے کہہ رہا تھا کہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کئی اسٹریم میں آپ ہی کی اسٹریم کے ذریعے سے ایسا ہوا ہے کہ میں کچھ چینج ہوا ہوں اور میں اپنے اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں آج سے لائیب اسٹریم میں توبہ کرتا ہوں میں اور میں سمس کے عقیدے پہ آتا ہوں الحمدللہ آئی پلس ٹی وی نے تو ایک پورا خاص یوٹیوب چینل شروع کر دیا ہے پروفز کے ساتھ دلائل کے ساتھ ڈیمونسٹریشن کے ساتھ موجود ہے آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ آپ تک ایک سو پندرہ علماء آ چکے ہیں سب کے سب اہل حدیث آپ خود سوچو کہ یہ سب جب کسی موضوع پر بات کرتے ہیں تو کیا صرف امربل معروف کا کام کرتے ہیں نہیں ان علم انکر نہیں کرتے ہیں آئی پلس ٹی وی کے مینجمنٹ میں میرے علاوہ شیخ عبدالشکور مدنی شیخ قفایت اللہ سنابلی بھی ہے جو آئی پلس ٹی وی کے ڈریکٹرز بھی ہے اور ہمارے ٹرس میں ٹرسٹیز بھی ہے اور آئی پلس ٹی وی کے علمی نگرام بھی ہے الحمدللہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں آئی پلس ٹی وی کنٹینوسلی محنت کر رہا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں اہل حدیث علماء کے پروگرامز ریکارڈ ہو رہے ہیں اگلی پیڈی تک ان کے علم کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہیں عوام تک ان کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور غلط عقیدے اور منحج کا رد کیا جا رہا ہے دلائل کی رشنی میں ایک دوسرا ملاحظہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آئی پلس ٹی وی نے برادرز کو متعرف کرانے کا کام کیا ہے ماضی میں چند غیر علماء آتے تھے لیکن بعد میں آئی پلس ٹی وی کے ڈریکٹرز نے اپنے طور پر کافی پابندیاں لگائی ہے اور جس برادر کا نام انہوں نے ذکر کیا ہے ان کے پروگرامز تو آئی پلس ٹی وی پر تین چار سال سے نہیں آئے الحمدللہ آپ خود جا کر آئی پلس ٹی وی کے سپیکر سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایپ میں دیکھ سکتے ہیں جو 115 اہل حدیث علماء اکرام کے پروگرامز ریکارڈ ہوئے ہیں الحمدللہ 12000 سے زیادہ ویڈیوز آئی پلس ٹی وی پر موجود ہیں ایک تیسرا ملاحظہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آئی پلس ٹی وی ایکس مسلمز اور انٹی اسلامی لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ سوال لوگوں کے اندر ذہنوں میں باقی رہ سکتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ آج یہ سوال اتنے عام ہو چکے ہیں کہ کنٹری کے مشہور ترین نیوز چینلز یہ سوالوں کو اٹھا رہے ہیں اب ان کا جواب دینا ضروری ہے کیا آپ جانتے ہیں آئی پلس ٹی وی نے ایک بہت بہت کام کیا کیا ہے آئی پلس ٹی وی نے ان سوالوں کا جواب سلف کے منحج کی روشنی میں الحمدللہ دیا ہے دلائل کے ساتھ کئی سارے لوگوں نے الحمدللہ آ کر ہمارے لائف سٹریمز میں اعتراف کیا ہے کہ انہیں اپنے شبوہات اور ڈاؤٹس کا جواب ملا الحمدللہ آئی پلس ٹی وی کے ذریعے لیکن اب آئی پلس ٹی وی نے سوالوں کے جواب کے لئے ایک الگی چینل شروع کر دیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی رپلائز جہاں صرف ان انٹی اسلامک سوالوں کے جواب دیے جائیں گے جہاں صرف وہی لوگ جائیں گے جنہیں ان سوالوں کا جواب جاننا ہے جب یوٹیوب پر بہت سارے چینلز اسلام کے خلاف سوال اٹھا رہے ہیں تو کیا ہمارا ایسا چینل نہیں ہونا چاہیے جہاں ان سوالوں کا جواب دیا جائے تحقیق کی روشنی میں دلائل کے ساتھ سلفی منحج کی روشنی میں جہاں تک میرے منحج کا سوال ہے تو میری کئی ساری ویڈیوز اور سٹریمز موجود ہیں جس میں میرا منحج الحمدللہ واضح ہے کہ میں اہل حدیث ہوں جو بعض مقررین کہتے ہیں نا کہ ہم صرف مسلم ہیں میں اس منحج پر نہیں ہوں میری کئی ویڈیوز موجود ہیں جس میں میں نے اس بات کا رد کیا ہے ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ میں بعض اور لوگوں کی سٹریمز میں جاتا رہتا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ جن کے تعلق سے اعتراض اٹھایا گیا ہے ان کے چینل پر تو شاید میں ایک بار گیا ہوں اور دوسری شیئر سٹریمز دوسرے یوٹیوب چینلز پر شاید کل ملا کر چار رہی ہوگی اور وہ بھی ایک مدت سے نہیں گیا ہوں لیکن ہمارے سامنے مثال ہے شیخ صنعاللہ عمرت صریعہ رحمہ اللہ جو بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے مناظر تھے ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب اسلام مخالف لوگ جب اعتراض اٹھاتے اسلام کے خلاف چیلنجز کرتے تو ان کے چیلنج کا جواب دینے کے لیے دوسرے مسلکوں کی دعوت پر بھی شیخ ان کے ساتھ بھی گئے ہیں ان کے پاس بھی گئے ہیں اور جواب دیا ہے ایسے لوگوں کا تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے کوئی کمپیریزن ہے لیکن ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھنے کے لیے ایک اور بات واضح ہے کہ میں وہاں گیا بھی ہوں تو ایک اہل حدیث کے حیثیت سے گیا ہوں ان کی نظروں میں بھی میری یہی پہچان ہے کہ یہ اہل حدیث ہیں مثال کے طور پر ایک بار میرے ایک ڈیبیٹ کے بعد ایک سو کالڈ ایکس مسلم فتنہ کرنے کے لیے اس نے مستقل سٹریمز کی تھی کہ زید پٹیل مفتی آسر سے بہتر ہے تو میں نے اس وقت کہا تھا اچھا چلو کنونسٹ ہو اتنا اچھا گریٹ لگ رہا ہے نا زید پٹیل تو آو نا اسلام قبول کرو وہاں پہ حجید اہل حدیث بن جاؤ ہم دیوبندی آ کر خود گلے میں ہار ڈالیں گے کہ اہل حدیث بننا مبارک ہو ہاں ہمارا مسلح کی اختلاف دلائل کی بنیاد پر اپنی جگہ پر ہے اور وہ رہے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ افہام اور تفہیم نہیں کریں گے اگر مجھے کوئی چیز پتا ہے تو شورلی میں نالج مفتی صاحب سے شیئر کروں گا مفتی صاحب میرے ساتھ شیئر کریں گے اور ایسا چلنا ہی جیئے وید بردر ہو اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دین میں جوڑا ہے اور خیر خواہی سنسیریٹی کا تقاضی ہے کہ بھئی ایک چیز جو حق کی بات ہے اگر کوئی چیز کسی کو بتا ہے تو شیئر کر سکتے ہیں اس میں کیا بات ہے ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ میرے سامنے شیعوں کی تعریف کی گئی اور میں مسکرا رہا تھا جس کلپ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ شاید یہی ہے یہ شیعہ کی تعریف نہیں ہے یہ شیعہ ہماری تعریف کر رہے ہیں شیعت کے مطالق الحمدللہ میں نے موس کومن قویشنز بھائی شیعہ تیار کیے ہیں ماتم کے خلاف میری ویڈیو تو کافی الحمدللہ وارل بھی ہوئی تھی اہلِ بیت کون ہیں اس پر مستقل سٹریم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک یا چار اس پر مستقل سٹریم ہے باقی ہم سب انسان ہیں انسان ہونے کے ناتے گلتی ہو سکتی ہے اپنے آپ کو گلتی سے مبرع نہیں سمجھتے ہیں اگر کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی گلتی ہو رہی ہے یا کوئی کوتا ہی ہو رہی ہے تو آئیے کونٹیک کریے ہمیں مجھے ڈریکلی کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارے سٹوڈیو پر آ سکتے ہیں ساتھ میں بیٹھیں بات کریں آپ اپنا مشورہ دیجئے اپنے دلائل دیجئے کوئی چیز ہمارے لئے واضح ہو جائے تو انشاءاللہ اس چیز کو قبول کریں گے پبلکلی قبول کریں گے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دینی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صلف کے منہج اور مسلک کی نشر و اشاعت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دینی خدمات کو قبول کریں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم حبت اللہ